مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا وہ ہے قوت غزبیہ پہلی تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے قوت غزبیہ اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا سوسائیٹی اور معاشرہ اسے کچھا چبا کے کھا جاتا ہے آپ کا بیوی پہ روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا بولو ضروری آپ بیوی کے حقوق ادا کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر بولو نا روب ہو بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اگر قوم میں یہ ہوتا نا کہ غصہ ہی نہیں ہے تو ہم غصہ لانے کی ان کو درگی میں دیتے ہیں کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے تو قائنلی تھوڑا سا انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں بلکہ غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں بعض صفات ایسی ہیں ہوتی نہیں ہے نا تو پیدا کرنی پڑتی ہے نا بعض ایسی ہیں کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ غصہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی درغیب دے رہے ہوں کیونکہ کبھی کبار غصہ آنا چاہیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں سمجھتے ہیں سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائیٹی میں طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں غصے میں پاگل قتل جتنے ہو رہے ہیں غصے میں پاگل میاں بیوی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں جس سے سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا غصے میں بولو پاگل کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات غصے میں پاگل دفتروں میں جھگڑے باس غصے میں پاگل باس نے ماں تحت کو ڈانٹ دیا ماں تحت غصے میں باولہ ہو گیا پاگل نہیں باولہ پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے پاگل تو سب ہی ہیں پاکستان میں باولہ ہو گیا پاگل سے اوپر کی چیز اببہ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا ماں بیٹی غصے میں پاگل ہر پاگل پنے اور پاولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا غصہ غصہ تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی تباہی حکومتی سطح پہ ہوگا صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے اپنی گھرے لو زندگی میں ہوگا گھر ٹوٹتے اس سے رشتے ٹوٹتے اس سے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو کیا مطلب کیا کرو پھر غصے پہ کنٹرول کرو پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو تمام پہلوں کو سامنے رکھے غصے میں فیصلہ نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا دیکھیں ہر برائی کی ایک اُلٹ ہوتی ہے نا زد ہوتی ہے ارے کنجوسی ہے نا ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا اس کے اپوزٹ کیا ہے سخاوت ہے نا بولیں گے تو پتہ چلے گا نا بھئی سخاوت اس کی اُلٹ ہے نا بزدلی ایک عیب ہے اس کے اُلٹ کیا ہے بہادر دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے بہادر بھی نہیں ہوتے نیوٹرل ہوتے ہیں نارمل سے ہوتے ہیں کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے نارمل سے ہوتے ہیں لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہونا اس کا اُلٹ اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے غصہ جو ہے نا غصہ اس کا اپوزٹ کیا ہے الحلم والاناہ بردباری اور جل بازی سے اجتناب یہ غصے کا کیا ہے اُلٹ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو کوئی فیصلہ کرنا ہو غصے کو رکھو سائٹ بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہیں غصے کو آپ کیا رکھو شاید جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے رییکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے رییکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے سالے پہ غصہ آیا اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا پانچ انگلیاں اس کے چہرہ انور پہ میں نے چھاپ دیں غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے لیکن جب آپ تھنڈے مزاج سے سوچو گے یار پانچ انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو آپ دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ سوفنیس دیکھو آپ اپنا ہاتھ دیکھو کہ ایسا نرم ملائم اس کا ہاتھ دیکھو کہ خردرا سمجھ میں آرہی ہے بات تو آپ نے کہا اگر میں نے پانچ ادھر رکھی تو وہاں سے بھی پانچ جب آئیں گی تو رییکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو رییکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو رییکشن کئی گناہ زیادہ ہو یا نیوٹن بھی آکے نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا ابھی نیوٹن ہی کہا ہے نا یہ ایکشن رییکشن والا انہیں تو آٹھمی نوی کی لاس میں پڑے ہوئے تھے پرانے ہو گئے پتہ نہیں چینج نہ ہو گئے ہو سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے جتنا ایکشن ہوگا رییکشن اس سے زیادہ ہوگا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا وہ روٹ کے گھر چلی آئے گی لوگ تیش میں آکے کہتے ہیں جائے ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں جائے چلی گئی پندرہ دن گزرے بیس دن گزرے اب آپ کو یاد آنا شروع آپ نے چار شادیوں کے بیان سنے میں تھے کہ کوئی بات نہیں ایک جائے گی تین اور کرلوں گا جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں چار اگلا بھی تو راضی ہو نا اگلا کا راضی ہوتا ہے اب آپ کہے نہ ادھر کے رہے نا مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی بولے گی دیکھ لیا یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں تپڑ نہیں ہے تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے کیا خیال ہے پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے سو سو سال جیئے ہیں وہ ایک آدمی کی عمرتی سو سال نا سو سال ایچ تھی اس کی سالگیرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم سو سال تک کیسے زندہ ہو اس نے کہا میں روزانہ پانچ کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ میری صحت کا راز ہے حیرت کی بات ہے یار پانچ کلومیٹر کنٹینیو اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک کہتا ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو رخصتی میں پہلی رات کوئی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کی طور پر پانچ کلومیٹر پیدل بھی چلے گا کہہ روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے غلطی کا بھی مجھے اطراف کرنا پڑتا ہے اور پانچ کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے سو سال کا بھی ہو گیا تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو سو سال کا ہو گیا پانچ کلومیٹر چلنے کی وجہ سے تیری بیوی بھی سو سال کی ہونے والی ہے وہ کیا کرتی ہے اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے پانچ کلومیٹر چلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اقل مند آدمی تھا نا اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو لیکن اس میں غصہ نہیں تھا تب ہی تو سو سال جی آئی ہے اس نے کہا بھار میں جائے جس کی بھی غلطی ہے سوری کر لو فائدہ کس کا ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا ہے تو دیکھو کتنی لمبی زندگی اگر یہ پہلے دن مار دھار شروع کر دیتا اور بالاخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو پچاس پچپن میں اس کا انتقال ہو جانا سمجھ رہے ہیں تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے بعض دفعہ یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَهَمَّ أُمُورِهِمْ إِلَى الْمَرْأَى بخاری کی حدیث وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے تو اصل بات میں میں ارز کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو حد تل امکان سو فیزت ختم نہیں ہوگا لیکن سارے جو ہماری سوسائیٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ اس سے کا تحمل سے بات سنو تحمل سے جواب دو تمام پہلوں پہ غور کرو پوزیٹیو نیگٹیو اس کے بعد فیصلہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں ایک الحلم والعنات ایک بردباری اور ایک جل بازی سیچتے ہیں آپ جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرما دنیا میں بھی کامیابی ہوگی